بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ٹھیک ٹاک ہوں الحمدللہ اور یہ ہے ولوگ 2 کراچی ٹور کا جو کہ آپ پہلا ولوگ دیکھ چکے ہیں جو کہ میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ گئی تھی اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے پیاروں سے ملنے اپنے ریلیٹیو سے ملنے ممی کی سسٹر سے ملنے پاپا کی سسٹر سے ملنے اور میری ماں سے ملنے تو بھئی یہ کیا ماجرہ ہے میری ماں سے ملنے تو بھئی آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ماجرہ ہے اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ریفرنس دے دوں کہ ممی کی کتی سسٹر سے ممی کو ملا کے یہ پانچ بہنیں ہیں ماشاءاللہ سے جو کہ دو کی شادی کراچی میں ہوئی بھی ہے اور ایک کی شادی ہیدر آباد میں ہوئی بھی ہے اور ممی کی بھی شادی ہیدر آباد میں ہوئی بھی ہے اور ایک جو میری خالہ ہیں وہ انمیرڈ ہیں اور میرے الحمدللہ دو ماموئے وہ بھی ہیدر آباد میں ہوتے ہیں تو آج میں جا رہی ہوں خالہ جانی اور آنی کے گھئے اب ہم نے عبداللہ شاکازی کی زیارت کر لی ہے اور حسن اور بچے تو ہموں تک گئے میں بھی تک گئی ہوں کیونکہ صبح سے ہوتے گئے ہم لوگ بلکہ میں تو رات سا ہی ہوں ٹی وی ہوں سوئی بھی نہیں تھی جی بیٹا ہاں پیپسی بہت بڑی سی تو اب ہم جا رہے ہیں دیکھیں اپنی خالہ کی گھر پہ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے گئے گا بلک پورا دیکھئے گا تو بڑا مزہ آئے گا دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا ان کو سرپرائز ملتا ہے ہمارے آنے کا ان کو پتا ہے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں لیکن یہ نہیں بتا کہ میں آری ہوں ابھی تو جاتے ہیں میری دونوں خالہوں کا گھر جو ہے وہ قریب قریب ہے اور اتنا فاصلے پہ نہیں ہے تو اسی لیے دونوں ایک ہی جگہ پہ آگئی تھی آنی کے گھر پہ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہیں پہنچ جائیں خالہ جانی کا گھر تھوڑا سٹیرز چڑ گئے تو اس لیے ہم ان کے گھر نہیں گئے تھے یہاں دیکھئے کہ پاپا جو ہے نا بہت زیادہ تک گئے ہیں تو وہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے آنی کے گھر پہ لے کے جا رہا ہے جا رہے ہیں اپنی آنی کے گھر پہ اور ہم بہت زیادہ تکن ہو رہی ہے انہوں نے دیکھو ہم لوگوں کا کافی دیر سے بیٹھ کر رہی ہیں حسین آپ پتہ ہے آپ اپنی خالے کے ساتھ ہو نا میں اپنی خالے کے گھر جا رہی ہوں آج آپ کی اککہ ہے نا میں اپنی اککہ کے گھر جا رہی ہوں آج ان سے ملنے میں دیکھو مائدہ آئیے السلام علیکم کیسی ہو مائدہ چالا اچھا جی تو کچھ یوں سینے کے لائٹ گئی ہوئے اور دستا کون لگ رہا ہے تو بھائی اندھیرے پر کھانا کھ لیں گے کوئی نہیں کیونکہ لائٹ تو سب جگہ ہی جاتی ہے تو یہاں بھی جگہ ہی ہے تو دستا کون لگا رہی ہیں آنی یہاں پر بتا دیں کیا کر رہی ہیں پاپ لیٹ پاپ لیٹ بن رہی ہے بلکل بلکل یہ پاپ لیٹ پرائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں کوئلہ سو لگ رہا ہے اسٹین کے روڑ دس کس کی پرمائی سے بن رہی ہے سو لگ گیا ہے اور اب ہم کھانا کھا رہے ہیں یہی کرانچ کی بریانی آلو اور چکن رائٹا سالت چکن 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 اور کھانا اتنا لذیذ اور مزیدار بنایا ہوا تھا بہت ہی اچھا بہت اچھا یعنی بہت ڈیلیشیس سارا فورٹا بریانی بھی چکن بھی اور فش بھی فش تو خیر میں اتنا شوق سے نہیں کھاتی اور یہاں دیکھیں کسٹڈ بھی بنایا ہوا تھا تو آنی کہہ رہی تھی کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ بھی آرہی ہو تو میں نے آپ کے عزاز میں ایم والا کسٹڈ بنایا ہے تو کسٹڈ بھی بہت اچھا بنا ہوا تھا سب سے اچھی مجھے آنی کے ہاتھ کی بریانی لگی وہ اتنی جھٹ پٹ میں کراچی کی بریانی بناتی ہے نا اور میری فیوریٹ ہے کراچی کی بریانی تو ہم یہاں سب لنچ کو انجوائے کر رہے تھے اور بھوک بھی بہت زیادہ تیز لگ رہی تھی اور یہاں آسانلی کھیل رہا تھا آنی سے میرا وہ رشتہ ہے جو کہ ایک بیٹی کا ماں سے ہوتا ہے وہ مجھے اتنا انہوں نے بچپن میں رکھا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی انہوں نے مجھے کس طرح بلکل اپنے بچوں کی طرح ر مجھے رکھتی تھی کہ یعنی مجھے کبھی بھی ممی کتنی کمی فیل نہیں ہوئی میں بہت زیادہ نانی کے گھر پر رہا کرتی تھی میرے مامو مجھے لے جایا کرتے تھے اور میری آنی اور میری نانو مجھے بہت بہت رکھتی تھی جیسے حسن یہاں کھیل رہے ہیں حسن بھی اپنی نانو کے گھر بہت رہی ہے اوہ حسن اکٹوپس بنایا ہے آپ نے واہ بھائی اور ماردہ آپ کیسی ہو ٹھیک ہو دکھاؤ وو یہ کیسا اکٹوپس ہے یہ نے بنایا تھا یہ رہا ہے تو بہت اچھا بنایا تھا سونو بھائی کہاں ہے یہ سونو بھائی دیکھو کان گھومٹے پھر رہے ہیں کہاں گھومٹے پھر رہے ہیں آپ ہے سونو آلی راضہ کیا کر رہے ہیں یہ ٹروپی کسی ہے یہنی پیاری ساتھ ہے یہ تو بڑی پیاری ٹروپی ہے بھائی دیکھو کتی اچھی ٹروپی ملی ہے آلی راضہ بھائی کو چکا ہے یہ پیپرز ہیں دیکھو کتی پیاری ٹروپی ملی ہے بھائی کو ماما فرس پرائز ملاتا بھائی کو ماما یہ نا اور مائدہ کو بھی ملاتا مائدہ کو نہیں ملا ہاں نہیں یہ نہیں ملے گا کافی سارے ستیکار جامع کر لیا ہے سونو نے سارے میڈلز بھی جمع کیے میں بھائی دیکھو سیکھو کچھ آپ جیتو گے حسن دیکھو مادہ آپ ہی نے جیتے میں اتتے سارے اور سونو بھائی نے بھی جیتے میں اور اب حسن بھی لے کر آئے گا حسن آپ ٹروفی لاؤ گے نا بھائی جیسی ہے نا ہاں یہ مشہور ترین چائے ہماری امیرانی کی ہاتھ کی چائے جو کہ ہمارے ہاں ہمیرہ بازی کی ہاتھ کی جو کہ ہمارے خاندن بھر میں مشہور ہے ہمیرہ بازی چائے بنا دو ہمیرہ چائے بنا دو انہوں نے چائے زبردستی سب کے لیے آنی میرے لیے نہیں بنایا آپ نے کیوں ہمیں صحیح 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 ماشاءاللہ سب آئے ہوئے تھے اور خوبہ سی مزاک ہو رہا تھا اللہ 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 ہو رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ سے تو جی یہی ہوتا ہے پیار ننیحال کا اور میں بہت زیادہ فرینک بھی ہوں بہت زیادہ لادلی ہوں اپنی ننیحال کی تو جی یہ دیکھئے یہ ہے مائدہ لبنہ آنی کی بیٹی جس کی آج بردے بھی ہے تو آپ لوگ اس کو بھی وش کیجئے گا اور اس کے نیک نصیبوں کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ اس کے نصیب بلند کرے سے خوش رکھے تو یہ ہے میری آنی جو کہ میری ماں کے مقام رکھتی ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے بہت چاہت سے پالا ہے یعنی ممی نا مجھے ان کے پاس چھوڑ دیا کرتی تھی اور میں ان کے پاس بہت زیادہ رہتی تھی بہت خوشی سے مجھے رکھا ہے انہوں نے پہلے اپنی آنی سے یہ میری آنی ہے جنہوں نے مجھے پالا ہے تا بڑا کیا ہے انہوں نے ان کی میری تربیت ہے پورا پورا ہاتھ ہے پورا ہاتھ پاہم اس سال سب کو چھوڑ گا صحیح ہے تو میں ان کے گھر آئی تھی اور اب ہم جا رہے ہیں یہ کام سفری ہو گئی ہمیں چلے انکر آپ کو چھوڑنے چل رہے نا ہمیں اور ان کے پیار پیار سے دو بچے تھے جن کو میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا تو اور کالے جانی یہ سائیڈوں چھپکے کھڑی ہوں یہ لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جب یعنی پہلے جب آنی کی شادی کا جب کراچی میں ہوا نا کیا آنی کی شادی کراچی میں ہو رہی ہے تو جب میں بڑا افسردہ ہو گئی کیونکہ آنی نے مجھے اتنا رکھا ہے میری آنی نے میں چھوٹی سی بہت چھوٹی سی ان کے پاس رہتی تھی وہ مجھے گود میں رکھتی تھی میرے کپڑے بنانا مجھے کھلانا پلانا مجھے ایون کہ مجھے نماز کی تلقین تک میری آنی کیا کرتی تھی کہ جب وہ نماز پڑھ دی تھی نا تو وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی مون نماز پڑھ لو وہ مجھے بہت پیار سے مون کہتی ہیں میرے ننیحال میں میرا نام مون کے نام سے مشہور ہے تو بس مجھے بڑا چاہت سے انہوں نے بہت رکھا ہر چیز سمجھایا کرتی تھی ایسے نہیں ایسے نہیں ہر چیز میں گائیڈ لائن دینا سمجھانا بتانا جس طریقے سے ایک ماں کرتی ہے نا اپنے بچوں کو تو انہوں نے مجھے اسی طریقے سے رکھا ہے میں اپنے ننیحال میں بہت زیادہ رہا کرتی تھی بس چھٹی ہوئی اور ننیحال بس نانی کے گھر پہ چلی گئی میرے مامو آئے اور مجھے لے گئے تو بس میرے مامو نے بھی مجھے بہت چاہت سے رکھا ہے کبھی کبھی ہم اپنے پیارے رشتوں کو صرف ٹائم کی کمی کی وجہ سے نہیں مل پاتے جب جیسے کہ آنی سے میری ملاقات بہت بہت دن بعد ہوتی ہے بہت زیادہ ہم لوگوں میں گیپ آ جاتا ہے اور بات بھی اتنی نہیں ہو پاتی ظاہر ہے وہ بھی مصروف رہتی ہیں میں بھی مصروف رہتی ہوں ورنہ پہلے میں آنی کے بنا بلکل نہیں رہتی تھی اگر میں گھر نہیں بھی جاتی تھی نا نانو کی تو آنی مجھ سے ملنے آ جایا کرتی تھی اور ایون کہ وہ مجھے ہر چیز سمجھاتی تھی ہر چیز بتاتی تھی اور ممی کو بھی وہ یہی کہتی تھی کہ نا یہ اتنی اچھی ہے اس پر اتنا بردن نہیں دالو اچھا ممی نا بچپن میں بہت ہماری سٹرک تھی تو میں ممی سے اتنی کلوز نہیں تھی جتنی میں اپنی آنی سے کلوز تھی تو بس یہی تھی کچھ ان سے محبت جو کہ مجھے بہت اٹریک کرتی تھی اور اب ہم جانے اپنی پھپو کی گھر ابھی ہم لوگ آئے ہیں پھپو کی گھر پہ لوگنا پھپو کی گھر پہ آئے ہیں جن سے آپ اکثر ویڈیو میں ملتی ہیں اور انہوں نے لگا دیا بڑا سارا سا دستخورن میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا کیا ہے اور باکی سب ہم لوگ بیٹھے ہیں پھپو کی گھر پھپو کی گھر پھپو کی گھر ہم آ چکے ہیں جس طریقے سے رشتہ میرا ننیحال سے ہے کچھ اسی طریقے کا رشتہ میرا ددیال سے بھی ہے کیونکہ میں دونوں طرف سے لادلی تھی اور بہت زیادہ میری دادی نے بھی مجھے بہت رکھا اچھا یہ والی پھپو سے ایسا رشتہ ہے جیسے بہنوں کا رشتہ ہوتا ہے نا کیونکہ پاپا ان کو اپنی بیٹی کہتے ہیں بہن نہیں بیٹیوں کی طرح کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے یہ میری سب سے بڑی بیٹی ہے تو اتنا زیادہ چاہت رکھتے ہیں پاپا اور ان سے بہت محبت بھی کرتے ہیں اور ایون کے یہ بھی ہم سے بہت محبت کرتی ہیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں ہمیں سمجھتی ہیں تو یہ میری بہت اچھی پھپو ہیں اور آپ اکسا ان کو میرے ولوگ میں دیکھتے ہیں یہ جب ہیدرباد وغیرہ آتی ہیں تو میں ان کے ساتھ ولوگنگ کرتی ہوں یہ میری ولوگز میں ہے اگر آپ چاہیں تو میرے پریویس ولوگز دیکھیں یہ ماشاءاللہ اتنی خوش ہو رہی تھی اور ان کی خوشی دیکھ کے ہمیں اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ بس میں بتا نہیں سکتی یہ بہت اچھی پھپو ہیں میری اور بہت زیادہ سب کا خیال کرنے والی بہت سمجھنے والی پھپو ہیں تو یہاں انہوں نے ماشاءاللہ اتنی خوشی ہو پھپو سب ٹھیک ہے ان لگا شکر ہے تمہیں یاد کرتے ہیں سب چلو بھئی تم نے سب کچھ کر لیا پھپو میں بہت کچھ کر رہا ہے انہوں نے اپنی فیبریٹ ڈیش بنائی تھا ویسن کی فیبریٹ ڈیش تو وہ ہے چلاو 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 چلاون نبی نے دہائی بڑے پنایاں ڈیش پر نہیں چلو کیا بھائی چلاو 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 چلاون چلاو 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 چلاوظ trabalho چلاو 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 احمد تھی بہت بہتное پاٹی ہو رہی ہے پاٹی ہو رہی ہے بھائی دوستے تمہیں یاد کر رہی ہیں پپو کو بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں لیکن کھانے کا نہیں کرنا کیونکہ ہم لوگ کھانا کھا کر آئیں گے تو پپو نے کہا کہ نہیں پھر بھی میں کچھ بناوں گی تو اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنا سا دستخوان لگا دیا تھا ماشاءاللہ سے تو بڑی خوشی ہوئی اور وہ پاپا کو دیکھیں پاپا ماشاءاللہ یہاں آکے کتنے ریلیکس ہیں کھانا بنایا ہوا تھا انہوں نے بھی یہ دہی بڑے بہت اچھے بنایا ہوئے تھے اور اب ہم جا رہے ہیں کیونکہ اب ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی پاپا سفر اتنا زیادہ نہیں کرتے مطلب اتنی دیر نہیں ہوئی تھی لیکن ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ بس یہی کھایا اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا کہ بس اب ہائیوے کے لیے نکلتے ہیں کیونکہ دیر ہو جائے گی پاپا کو نیند آ رہی تھی پاپا بہت زیادہ تھک چکے تھے تو پاپا کہہ رہے تھے بس اب تھوڑا سا ریسٹ کر کے اب چلو تو اب ہم ہائیوے کی طرف چلیں گے اور ہیدراباد کی طرف جا رہے ہیں اور حسن علی جو ہے نا اپنی شراردوں میں پورے ہوئے ہوئے تھے کیونکہ ان کے نیند ہو گئی تھی پوری یہ تھوڑے سی دیر سو گئے تھے پھوپو کے گھر پہ بھی تو انہوں نے اپنی نیند پوری کر لی تھی چلتے چلتے ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو بھئی جو چائے پینے والے بندے ہیں وہ تھوڑا چائے پی لیں گے تو ریفریش ہو جائیں گے کیونکہ چائے پینے سے کچھ لوگ ریفریش ہو جاتے ہیں اور میں نے کہا کہ چلو جس کو بھوک ہے تو وہ تھوڑا بہت کھانا کھالے تو سب نے کھانے کو منع کر دیا تھا کہ نئی بھئی پیٹ فل ہوا ہے صرف چائے وغیرہ پییں گے تو میں نے کہا کہ بھئی میں تو تھوڑا سا کھانا کھاؤں گی تو میں نے اپنے لیے دال وغیرہ آرڈر کی تھی کیونکہ بریانی وغیرہ کا دل نہیں تھا اور آنی نے بھی فش وغیرہ پارسل دی تھی تو وہ پاپا نے فش وغیرہ کھا لینی تھی تو یہاں دال اور چاومن وغیرہ آرڈر کری تھی اور باقی سب نے چائے پی تھی اور بھئی بڑا مزہ آ رہا تھا یہاں بھی کیونکہ کھانا بڑا اچھا تھا گرم گرم اور یہاں میرا موبائل جو انا ڈیڈ ہو گیا تھا بلکل بلکل انڈ ہو گیا تھا کچھ پکچرز تھی جو کہ میں نے کلک کریں تھی یہاں ویڈیو میں شوٹ نہیں کر پائی تو یہ پکچرز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ بتائیے گا کہ کیسی لگ رہی ہیں پکچرز اب ہم گھر آ چکے ہیں گھر آنے کے بعد جو خالجانی نے اور لبنہ آنی نے سوٹ دیئے ہیں پاپا کو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ممی دکھا رہی ہیں تو یہ دو سوٹ دیئے ہیں ایک خالجانی نے دیا ہے اور ایک لبنہ آنی نے سوٹ دیا ہے اچھا پاپا پلین ہی پہنتے ہیں کوئی امرویڈی والے کپڑے پہنتے نہیں ہیں اور اسی طریقے کپڑے پہنتے ہیں کھول کی دکھانا ہمیں سیلف میں ہی پاپا پہنتے ہیں یہ دیکھئے یہ والا ہی سوٹ اس طریقے سے پہنتے ہیں اچھا پاپا سیلف میں ہی کپڑے پہنتے ہیں اس طریقے سے کلر بھی دیکھیں دونوں بہت اچھے لگ رہے ہیں تو اب ممی سکس کروا دیں گی پاپای کی سوٹ تو یہ لبنہ آنی نے اور خالجانی نے دیا ہے پاپا کو ہلکا کپڑا پسند ہے پاپا نہ کارٹن وغیرہ بھی ویرن نہیں کرتے تو جی آپ لوگ بتائے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی ہے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ کی امان میں